جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہے کاجل کا گھر اور کاجل کے گھر میں شونہ کے پاپا اخبار پڑھ رہے ہیں اور یہاں کاجل شونہ چینکی پینکی گیٹا سیما بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ان میں کیا باتیں ہو رہی ہیں گیٹا بہن کرسماس آنے والا ہے آپ کے گھر میں کرسماس کی کیا کیا تیاریاں ہوئی ارے کاجل بہن مت پوچھئے چینکی پینکی تو روز ہلا کر رہی ہیں کرسماس میں یہ کریں گے کرسماس میں وہ کریں گے سچ پوچھو تو مجھے بہت ساری تیاریاں باقی ہیں دیکھئے نا گیٹا بہن موسم کتنا تھنڈا ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بڑف گرے گی آج یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا واو ممی کرسماس آنے والی ہے یہ بتاؤنا ممی چاہ کرسماس میں سنٹا کلوس پی آئیں گے بتاؤنا ممی چاہ سنٹا کلوس آئیں گے ہم لوگ کو گفت دینے کے لیے واو ارے ارے چینکی پینکی تم تو بلکل میری طرح سوال پوچھ رہی ہو میں بھی اپنی ممی سے یہی سوال پوچھتی تھی کرسماس والے دن کے سنٹا کلوس آئیں گے چاہ دن سنٹا کلوس کا ویٹ کرتی تھی کہ سنٹا کلوس آئیں گے اور ہمیں گفت دیں گے کتنا مزا آتا تھا نا سنٹا کلوس والی کہانی کو سننے میں نا ہاں گیتا بابی بڑا مزا آتا تھا بڑا مزا آتا تھا کرسماس میں ایسی ہی کاجل و گیتا میں کرسماس کی سنٹا کلوس والی کہانیاں کی باتیں ہونے لگتی ہے سب کرسماس کی دھے ساری باتیں کرتے ہیں اچھا کاجل بہن میں گھر جاتی ہوں مجھے پھر کرسماس کی تیاریاں بھی کرنی ہے بہت ساری سوٹس بھی بنانے ہیں اور کافی تیاریاں کرنی ہے تو میں چلتی ہوں کاجل بہن بائی بائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کاجل بھاوی میں بھی جاتی ہوں واو وہ کرسماس والی سنٹا کلوس کی کہانی کتنا اچھا لگتا ہے نا سننے میں ابھی بھی مجھے تو مری کرسماس مری کرسماس سنٹا کلوس آئے گا بہت ساری گفت لائے گا با بائی بہت ساری گفت لائے گا بہت مزا آئے گا چلو چنگی مامی مامی کیا سنٹا کلوس سچ میں آتا ہے بچوں کو گیو دینے کے لیے ہاں شونہ میں نے بھی کہانیوں میں سنا ہے مجھے بھی سنٹا کلوس سے گیو کیا یہ مامی سنٹا کلوس مجھے گیو دیئے گانا بولیے نا مامی ارے شونہ تم کونسی باتیں لے کے بیٹھ گئی ہو میں نے بھی کہانیوں میں سنا تھا کہ جو بچے بہت اچھے ہوتے تھے کرسماس والے دین سنٹا کلوس آتے تھے اور اس بچے کو گیو دیتے تھے اور بچہ بہت خوش ہو جاتا تھا میں بھی اچھی بچی بنوں گی مامی تو مجھے سنٹا کلوس گیو دے گی نا بولو نا مامی پلیز بولو نا سنٹا کلوس اسکریساس میں مجھے گیو دیں گی نا مجھے سنٹا کلوس سے گیو چاہے مامی شونہ تم تو بہت مستی کرتی ہو مامی کی بات بھی نہیں سنتی ہو ٹائم سے سوتی بھی نہیں ہو ٹھیک سے کھاتی بھی نہیں ہو ممی ممی ہمیں مست udaیں کروگیں. سارے کام کروگیں آپ کی ساری باتیں مانوں گی پھر دیکھنا خریشمس والے دن سانٹا کلوس مجھے دیب جرول دیں گے جرول دیں گے دیکھنا ممی اس کے باشوں نا اپنے پاپا کے پاس جاتی ہے سانٹا کلوس مجھے ملے آئیں گے آپ کو پتھتا ہے کیونکہ آسے میں ساری باتیں ممی کی مانوں گی ٹائم سے کھاؤں گی ٹائم سے شوں گی واہ شونا واہ تم تو بہت سمجھدار ہوتی جا رہی ہو بہت اچھے بیٹا بہت اچھے پاپا پاپا ممی نے کہا ہے کہ میں شاری باتیں ممی کی مانوں گی تو خلیسماس والی دی شنٹاکلوس مجھے ملے آئیں گے اچھا ممی نے ایسا بولا ہے اوہ تب تو شنٹاکلوس آئیں گے چلو شونا اسی باتیں میری بات مانو شنٹاکلوس سے کیسے ملوگی پھر جاؤ تھوڑا سا آرام کرو سوا سے اوپا نیچے کھیل خود میں لگی رہی ہو چلو جاؤ جاؤ چلو جاؤ آرام کرو تھوڑا سا جائے کے بیٹا ٹھیک ہے ممی ٹھیک ہے ممی میں ابھی جاتی ہوں آرام کرنے کے لیے چیزمس آئے گی شنٹاکلوس گیت لائیں گے واہ واہ بہت مجھائے گا بہت مجھائے گا بلے 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 پھر شونا سنٹاکلوس کی باتیں سوچتے سوچتے سو جاتی ہے اسے پورا یقین تھا کہ کریسماس کے دن سنٹاکلوس آئیں گے اور اس کے لیے گفت لائیں گے یہ شونا بھی نا جب سے اس نے سنٹاکلوس والی کہانی سنی ہے تب سے زید کرے ہوئی ہے کہ کریسماس والے دن اسے سنٹاکلوس سے گفت چاہیے اب اسے کیسے میں سمجھاؤں کہ یہ سب تو بس کہانیوں میں ہوتا ہے نا کاجل تمہیں اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کریسماس والے دن سنٹاکلوس آئیں گے اگر اس نے اس بات کی زید پکڑ لی تو ارے 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 شونا کے پاپا ایسا کچھ نہیں ہوگا شونا بچی ہے بچے تو بچے والے باتیں کرتے ہیں نا سو کے اٹھے گی تو دیکھئے گا شونا سب کچھ بھول چکی ہوگی دیکھئے گا رات ہونے پر سب سو جاتے ہیں اگلی سبہ جب ہوتی ہے تو سنو فال ہوتا رہتا ہے کریسماس والا دن ہوتا ہے آسمان سے برف کی بارش ہوتی رہتی ہے بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے برف شونا کے پاپا کی چہرے پہ گرتا ہے شونا کے پاپا اٹھ جاتے ہیں ان کی آگ کھنتی ہے ارے واہ 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 کتنا خوبصورت نظارہ ہے آسمان سے برف کی بارش ہو رہی ارے دیکھو تو دیکھو پورے گھر میں برف ہی برف بھر گئے ارے اوہ کاجل اٹھو ذرا دیکھو دیکھو کتنا خوبصورت نظارہ ہے میری کرسماس میری کرسماس ابھی جا کر کے کاجل کو جگاتا ہوں ارے اوہ کاجل ذرا اٹھو تو سہی کاجل 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 ذرا اٹھو دیکھو دیکھو تو آکے ارے 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 اٹھ رہی ہوں ارے شونا کے پاپا آپ کے چہرے پہ کیا ہے ارے یہ تو برف لگ رہا ہے یہ برف آپ کے چہرے پہ کیا کر رہا ہے کاجل باہر برف کی بارش ہو رہی ہے آج کرسماس کا دن ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے شونا کو اٹھاؤ وہ دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی کیا سنو فال برف کی بارش یہ تو بہت اچھا ہو گیا جی کرسماس کا دن اور برف کی بارش ارے شونا اٹھو اٹھو جلدی چلو باہر دیکھو تو سہی باہر کیا ہو رہا ہے جلدی چلو سونا تمہیں بہت اچھا لگے گا جا کے دیکھو جا کے دیکھو واں 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 میں بھی چلتی ہوں مجھے بھی برف کی بارش بہت اچھی لگتی ہے ارے واں یہ تو بہت اچھا ہو گیا چلو 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 جلدی چلو شونا فال کا سن کر کے سب بہت خوش ہو جاتے ہیں شونا جب باہر آتی ہے تو باہر آ کے باہر کا نظارے کو دیکھ بہت خوش ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے لگتا ہے سنٹا کلوس آنے والے ہیں اور ان کے ہی آنے کی خوشی میں آسمان سے برف گل رہا ہے اس کے دیماغ میں بہت ساری کہانیاں چلنے لگتی ہے وہ خوشی سے ناچنے لگتی ہے واؤ مری کرسماس مری کرسماس واؤ مری کرسماس واؤ مری کرسماس واؤ مری کرسماس واؤ مری کرسا اس طرح شونا شونا کے پاپا اور کاجل سنو فال کا بہت مزا اٹھاتے ہیں وہ خوب سارا دانس کرتے ہیں اس طرح کرسماس کا پورا دن گزر جاتا ہے شونا ہوتی ہے شونا بیٹا شونا کے پاپا دیکھئے نا شونا جائے گا اس کے بعد ہی میں کھاؤ گی ارے شونا یہ کیسی زد ہے بیٹا کھانا کھالو ایسے تمہاری طبیت خراب ہو جائے گی تم نہیں کھاؤ گی تم بیمار پر جاؤ گی بیٹا تم نے کچھ نہیں کھایا ہے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کھا لو بیٹا میں نہیں کھاؤ گی میں نہیں کھاؤ گی میں نہیں کھاؤ گی میں نہیں کھاؤ گی پہلے شندگلوش کو بلا ممی آپ نے بولا تھا شندگلوش آئے گا شونہ کے پاپا مجھے تلگا تھا یہ کہانیوں والی باتیں بھول جائے گی مگر اسے تو سب یاد ہے ایسے یہ نہیں کھاؤ گی تو بیمار پر جائے گی کچھ کیجئے شونہ کے پاپا کچھ کیجئے ورنہ شونہ کی طبیت خراب ہو جائے گی اس نے کچھ نہیں کھایا دیکھا کاجل میں نے منع کیا تھا اسے مت کہو کہ سندگلوش آتا ہے اب دیکھو اس نے زید کر لیا شندگلوش کیوں نہیں آیا میں نے تو شیف کی بات مانی دینا شندگلوش کو بلا 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 شندگلوش شونہ کے پاپا باپی کچھ کیجئے اس نے تو بات دل سے لگا لی کچھ کیجئے کوئی تو آئیڈیا ہوگا نا اچھا اچھا کچھ کرتا ہوں کچھ کرتا ہوں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے رکو میں ابھی آتا ہوں ساری پرابلم سالو شندگلوش مجھے کیونکہ نہیں آیا میں چھنے کی نہیں ہوں شونہ کا روڑوں کے برا حال تھا کاجل اسے بہت سمجھا رہی تھی مگر وہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اسے لگ رہا تھا کہ شنٹا کلوش اسے ناراض ہے کاجل بہت پریشان ہو جاتی ہے ادھر شونہ کے پاپا سنٹا کلوش بن کے آتے ہیں وہ بلکل سنٹا کلوش جیسے دیکھ رہے تھے انہوں نے سارے کپرے سنٹا کلوش جیسے پینے تھے اور پیٹ پہ گفٹ والی پھیلی لگا رکھی تھی اب وہ شونہ کے پاس جاتے ہیں گھنٹی بچتی ہے جیسے ہی شونہ سنٹا کلوش کو دیکھتی ہے خوشی سے اچھلنے لگتی ہے وہ بہت سمجھو رہی تھی شونہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں میری کرسماس میری کرسماس میری کرسماس شونہ تم بلا رہی تھی میں آ گیا تمہیں گفٹ دینے کے لیے کیا تم گفٹ لینا پسند کروگی واہ واہ شنٹا کلوش واہ واہ مجھے گفٹ چاہئے واہ شنٹا کلوش کیفٹ چاہئے واہ واہ شونہ شنٹا کلوش کو دیکھ کر کے بہت خوش ہو رہی تھی اور ساتھ میں اسے سنٹا کلوش سے گفٹ بھی مل رہا تھا اس کے سارے سپنے پورے ہو رہے تھے اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ بہت خوش ہو رہی تھی سنٹا کلوز اسے کہتا ہے شونا آج سے تم کھانا کھانا نہیں چھوڑوگی وعدہ کرو تم کھانا ٹائم سے کھاؤگی اور اپنی ممی پاپا کی باتیں مانوگی ہاں 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 سوری سنٹا کلوز اب میں اپنی ممی پاپا کی ساری باتیں مانوگی بیری سوری اوکے شونا اب میں جاتا ہوں اور بچوں کو بھی گیوٹ دینا ہے نا ٹھیک ہے شونا اپنی ممی پاپا کی باتیں ماننا ٹا ٹا بائی بائی میری کرسماس میری کرسماس اس کے بعد شونا کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہتا ہے اس کے سپنے پورے ہو گئے تھے وہ سنٹا کلوز سے مین چکی تھی وہ بہت خوش تھی ادھر کاجل کی حسی روپ نہیں رہتی واہ شونا کی پاپا واہ شونا کی پاپا کتنا اچھا ایڈیا نکالا شونا کتنا آسانی سے مان گئی تو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے ساتھ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائی بائی میری کرسماس